جہنے دوستو آج کا کارکرم جو ہے وہ ایس ایس ڈیری فارس گاؤں جوہر ماجرہ ہندری کے پاس میں بڑھتا ہے کرنال میں حریانہ کجلہ ہے بیجے دیب جی ہیں جو گائے دکھا رہے ہیں تو اس پروام کے ساتھ میں ہم آپ کو کچھ اہم جانکاری بھی دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش رہتی ہے کہ گائے دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے رکھنے خوابے سمند میں جہاں اس ڈیری فارمنگ میں کام آنے والی مہترپول باتوں سے بھی اب گت کرائیں تو آج بھی وہی لے کے چلیں گے پچھلی بار ہم نے برہجمی پر بات کی تھی سادھی بدہجمی اور آج جو ہے تیجابی بدہجمی پر بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھئے بیجے دیب کی یہ گائے یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بیانے میں اس کے ایک مہینے کا سمیں باقی ہے دوسری بیاد کی ہے یہ اور اسے دودھ کی امید انہوں نے بچیس لیٹر کی لگائی ہے پہلی بیانت میں اٹھائی سنتی لیٹر دیا ہے تو امونن یہ ہوتا ہے کہ اگلی بیانت میں کچھ نہ کچھ بڑھتی ہے اور باننی ہی جار اس کا انہوں نے داؤں بتایا ہے جس نے گھر کے لیے لے جانی ہے تو ایسی گائے زیانی چاہیے بیس اور پچیس شبیس اور تائیس کی بیچ میں ٹھیک رہتا ہے زیادہ بڑی گائے کو سنبھالنا بہت مشکل رہتا ہے جیسے بتایا ہے سادی بدحجمی تجابی بدحجمی کھاری بدحجمی کی آگے بات کریں یا تجابی کی تجابی جو بدحجمی ہے یہ جیسے گڑ ہے گیوں ہے جو میں کارگو ہائیڈریٹ نساستہ زیادہ ہے ان کو کھانے سے ہوتی ہے لیکٹیکل تجاب کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اسے پشو کے جو پیٹ کا پی ایچ ہے وہ گھر جاتا ہے جیسے جو تندرس پسو ہے اس کا چھے سے سات رہتا ہے چھے سات تو اس میں جو ہے چار تک آ جاتا ہے گھر کر کے اس بیماری میں بھوگ نہیں لگتی ہے پشو جوگالی کرنا بند کر دیتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جوگالی کرنے والے جانوروں میں ہی یہ زیادہ ہوتی ہے اور جوگالی پچن کریا کو درست رکھنے کا ایک ماترہ ہے بھوگ نہیں لگتی ہے پشو خانہ بند کر دیتا ہے دودھ کی ماترہ کم ہو جاتی ہے سست ہو جاتا ہے چار لڑکڑا جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے تجابی بدی اب یہ اگلی گائے دیکھئے پہلی جو اس نے سفید گھمائی تھی اب یہ دوسری ہے یہ بھی کروس میں ہے ایک مینہ اس کی بیعت میں باقی ہے اور دو دانت ہے دودھ کی کیپیشٹی اس کی انہوں نے بتایا ہے چوگیس لٹر کہتے ہیں کہ اٹھ سٹھ ہزار بھی دے دیں گے موقع پہ اور ہزار دو ہزار کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی سمجھ پر نیر بڑھ کرتا ہے کہ آپ کی پرخ کیسی ہے مانگنے والا جتنا بھی مانگتا رہے مانگے سے تو موت بھی نہیں بھی یہ تجابی بدحجمی کی پھر بات کریں گے جہوں چاول مکی تو یہ سب چیزیں زیادہ ماتر میں اس بدحجمی کا کارڈ بنتی ہیں اور جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس سمیں اس کا زیادہ پر ہو رہتا ہے زیادہ ماتر میں سیرا گوڑ روٹیاں ڈاورڈوٹی آلو سیو اور چکندر کھلانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر دس بارہ کلو دانہ ہم دے دیتے ہیں اور تین چار کلو گھوڑ دے دیتے ہیں اس میں بھی خشوگی تو یہ بیماری گھیڑ لے گی ایک اور بڑی مہتبون بات کہتے ہیں کہ پیسے ہوئے یا دلے ہوئے جیسے آدھے ہو جاتے ہیں وہ دانے جو ہیں سابوس سے زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اور گھوڑا اور سیرا اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو اس لئے بھیان رکھیں اور اگر اس بیماری کا پڑھا ہے تو ان چیزوں سے بریج رکھیں یہ اگلی آگئی ہے سفیدی لیوے کروس میں ہے پہلی بیانت میں ہے دودھ دانت میں ہے تو دو میرے بھی اس کے بیانے میں باقی ہیں لیکن دودھ کی امید اس سے یہ رکھتے ہیں اٹھائیس لیٹر اب پچیس مال لو دام اٹھ سٹھ ہزار پہا پھر وہی بات کہ دام انہوں نے لگا دیا اپنے حساب سے لیکن آپ نے بھی اپنے حساب سے دیکھنا ہے کیونکہ اتنا جائے جائے تو ہمارا کام تو یہ ویڈیو بنانا ہے ہم بھاو سٹ نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ بیچنے والے کو بھی کچھ منافع ملے اور خریدار کو بھی کم سے کم رہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ جتنا کمال ہو ایک ہی میں کمال ہو تو سورسنتوش نہیں رہتے ہیں اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں دیکھا دیکھی میں کام شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کر کے آتے ہیں وہ فز جاتے ہیں پھر جب لے کر جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے سنبھالی بھی نہیں آتی ہے اور وہ مہنگی بھی ہو جاتی ہے پھر جتنی باتیں ہم وہاں انسے ویڈیو پوچھتے ہیں وہاں تو ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں لیکن آگے جا کر کے ان کا سبھاو پھر بدل جاتا ہے کیونکہ وہاں کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں سلا دینے والے کئی ڈوست مطر ہوتے ہیں جو سلا دیتے ہیں کہ تم تو فز گئے تو اس لئے اپنا ڈوستر کی باتوں میں نہ ہو تھوڑا بات اپنا انڑھو لے کے چلو پیسہ آپ کا ہے ان کا نہیں ہے تیجابی بدہجمی کی جو لکشن ہے یہ ریومن کے پی ایچ پر ریومن میں تو پانی ہوتا اس کے پی ایچ کے اوپر ریفر کرتا ہے اگر پی ایچ بھڑ جائے گا جیسے پانچ ہو گیا ساڑھے چار ہو گیا چار ہو گیا تب وہ دکھائے گا اپنا اثر اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اس کو یہ تیجابی بدہجمی ہو گئی عام طور پر پشو جو ہے چارہ کھانا بند کر دیتا ہے دودھ کم ہو جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موک لگ جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور زیادہ بیماری میں نشانیاں ایک دم نظر آتی ہیں پر انتو کم بیماری میں نشانیاں نظر نہیں آتی پشو کوئی پون طور سے بھوگ نہیں لگتی تو دودھ سوک جاتا ہے سست رہتا ہے علاج نہ کرنے کی حالت میں پشو اندھا ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے بھیوش ہونے کے بعد اس کی موت بھی ہو جائے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تیجابی بدہجمی کا کیا اثر ہوتا ہے سیریل بڑھا بڑھیا انہوں نے بنا رکھا ہے ایک بار سفید دکھاتے ہیں ایک بار کالیاں اور سفید دکھاتے ہیں اور پہلے سفید دکھاتے ہیں اور پھر کالیاں یہ دوسری بیانت میں ہے چھے دانت ہے اٹھائیسی لٹر دودھ یہ بتاتے ہیں دو مینے اب اسی بیانے میں سامنے باقی ہے دام انہوں نے رکھا اس کا چھا چھاٹھ ہزار کیا اور پہلے اٹھائیسی والی کا عدھک بھی بتا دیا اب اس کا کم بھی بتا دیا تو یہ ہم نے ان سے پوشا کہ کیا کاران ہے کہ وہی دودھ بھی برابر ہے جیسے وہی کروس میں بھی ہے جیسے پہلی کروس میں ویسے یہ بھی کروس میں ہے جو نہیں ہے تو بھاو کم زیادہ چاہتا ہے یہ جیسے ہم کو ملتی ہے اس کے حساب سے ہم اپنا منافع سیٹ کر لیتے ہیں تو نیا لڑکا ہے نیا جسے نے کام شروع کیا ہے بیجے نے تو باقی آپ لوگوں کی پرخ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی کامیاب ہو اور آپ پشو لے کے جائیں تو آپ کو بھی پھل دائے گا یہ بھاری ہے گائے چھے دانت ہے دوسری بیات میں ہیں اور دوس اس کا اچھائی سیلٹری بتایا رہا ہوں اور دام اٹھ سٹھے جاتا ہے وہ ہی کروس میں ہے کروس کا یہ رہتا ہے کہ تاپوان ادھک گیل جاتی ہے جیسے پیور ہے اس سے بیماری اس کو کم آتی ہے کان بڑے ہو جاتے ہیں اور جو بیٹ کی پوش والا حصہ ہے وہ سوڑا گلائی میں آ جاتا ہے یہ تمام لکشن ہوتے ہیں ان کے چہرے سے بھی بتا چل جاتا ہے تو اب پھر وہی تیجابی بدہجمی کے اوپر تو پتہ کیسے لگائیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کے پی اچ ریومون کا پانی ہے اس کو آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر اس کا پی اچ ساتھ چھے چھ ساتھ یا ساتھ چھے کے بیج میں ہے تو ٹھیک ہے اگر نیچے آ گیا ہے چار ہے سوہ چار ہے تو اب جو ہے سمجھو آپ کی اس کو تیجابی بلہجمی ہو گئی اب اس کا کیا آپ کو کرنا ہے مچاؤں کیسے کریں تو یہ بھی جاننا بہت جوری ہے ایک اور آپ کو بات بتا دیں کہ جب ریومون کا یہ پی اچھ ہے وہ پانچ پانچ یا چھ پانچ رہتا ہے تب جو اس کو مٹھی دھیری دھیمی ہلکی بیماری کہتے ہیں جب چار پہ آ جاتا ہے چار پانچ پہ آ جاتا ہے چار دشنلہ پانچ پہ آ جاتا ہے تب جو ہے اس کو تیج پورے پڑھاو میں مانتے ہیں اس حال میں آپ کو کیا ساتھ دھانیاں پر تنی ہیں یہ ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں تبدیلی کرنے پڑے نشاستے والی کاربوہائیڈرٹ جن میں ہے سیرہ ہے گوڑھ ہے گیہوں ہیں یہ سب بند کروکتا ہوں تب جا کر کے وہ کنٹرول میں آئے گئے اور اس کے علاوہ اگر کم بیماری ہے تو موں کے راستے کھانے والے پدار جیسے میٹھا سوڑا ہے میگنیشیم کاربونیٹ ہے ہلمینیم کاربونیٹ ہے میگنیشیم اکسائیڈ ہے یہ سو سے دو سو گرام موں کے دوارہ دو اور ساتھ ہی موں کے راستے اس کے ریومن کو طاقت دینے والی دوائیاں دی جانے چاہیے اور پرتی کلو گرام بھار کے انسان کے موں کے راستے سے دوائی دے کر کے لیکٹک تیجاب کی مطرہ مہترہ یا اس کی پیدا بار کو روکا جا سکتا ہے ریومن کے پانی کا پی ایچ بڑھ جاتا ہے اور کم بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے اگر یہ دوائیاں اگر ہم یہ سب احتیاط بڑھتتے ہیں تو اس سے ریومن کے پانی کا پی ایچ بڑھ جائے گا اور لیکٹکل تیجاب کی مطرہ کم ہو جائے زیادہ بیماری میں خون میں تیجابی مدہ داخل ہو جاتا ہے جس کو گھٹانے کے لئے دوائیاں خون میں دینی چاہیے ریومن کا پانی جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تیجابی مدہ خون میں میں چلا جاتا ہے اب اس حالت میں دوائیاں خون میں دینی چاہیے تب جا کے کنٹرول ہوگا جو تندرس پشو ہیں ان کے ریومن کا پانی نکال کر کے اگر بیمار پشو کو ہم دیتے ہیں تب بھی اپنا سر دکھائے گا بڑا اچھا اور سستا علاج ہے یہ کوئی خرچہ نہیں ہونا کیونکہ ان کا پی ایچ چھے پانچ یا سات چھے ایسے ہوتا ہے اور بیمار والے کا چارک ہے تو بڑا ڈیفرنس ہے جب آپ ادھیک پی ایچ والا ریومن سے پانی نکال کر ادھر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جب ریومن کا پانی بڑے گا تو اس میں وہ والے کٹانوں پیدا کرے گا جو سارتھک ہوتے ہیں اور اس کے تجاوی پن کو کم کریں گے اس سے جو ہے اس کے جھگر کی عوستہ جو ہے وہ دوست ہوئے گی اور پشو آپ پہ جو ہے بس سکتا ہے جیان دینا ہے ان باتوں کے اوپر اور بیجی طرف سے آپ سب پشوکان آئے جو بیجی جی سے گائے خیج دے گا اس کے لئے بھی اور بیجی جی کے لئے بھی اس پروگرام کی پیشکاری کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسانوں اور پشو پالکوں کی آرثک دشاں میں صدار لانا کسان ہتھ سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کی جانکاری دینا اور کسانوں کو جاگ روک کرنا ہمارے کسان بھائی اور پشو پالک بھائی کسی طرح کی خاد سمگری جب پشو دن کی اگر خرید کرتے ہیں جب بکری کرتے ہیں تو ان کو یہ پوری سابدانی بھروک کرنا چاہیے کسی طرح کی خرید فروخت سبندی یا کسی پرکار کی بیوادم سے ہمارا کوئی سابند نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں دنیا باد